اگر کوئی پرنمبر ہوتا ہے آپ کو ایٹم بام کا فرمولا بھی دیتا اس سے جب مو مانگا مرزا دیا جاتا ایٹم بام سے بڑی چیز کر دی ہے اس نے ایٹم بام تو فیزیکل فنومن آف نیچر کو آپ نے یوز کیا ایٹم بام سے بڑی چیز یہ ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ پاڑ میں سے پیدا ہو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے مرزا دیا ایٹم بام بنانے سے بڑی چیز ہے کہ اونگلیوں میں سے پانی کے چشمیں جاری ہو بہاری و مسلم حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے وضوح کیا جانوروں کو پلایا سٹور بھی کر لیا تب بھی پانی زیادہ تھا اور ایک پیالے میں رکھنے سے میں کہتا ہوں میں نے پشری دفعہ بھی آپ کی گفتو میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک موڈزا بھی سائنس پروف کر کے نہیں بتا سکتی سائنٹیفیکلی موڈزا پروف ہوئی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو سائنٹیفیکلی سائنس دان کر کے دکھا دے وہ موڈزا ہی نہیں ہو سکتا کیامت تک کوئی یہ کام نہیں کر کے دکھا سکے گا ورنہ اللہ کے نبی کی نبوہ سٹیک پہ لگ جائے گی نعوذ باللہ یہ ایسا ہو گئی نہیں ایٹم بم ایز ایکل تو ایم سی سکیر فارمولے کے تحت ایک فیزیکل فنانون آف نیچر ہے نا اور اس کو یوز کیا گیا نا اگر آج کے دور کا پیغمبر ہوتا تو یہ بھی کر کے بتا دیا جاتا باقی اس میں میں ایک اور بھی ایڈریس کر دوں اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ غیر مسلم کر رہے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا ان ساری چیزوں کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں اب باسیہ دور کے اندر الجبرہ جس کے بعد پوری الیکٹرونکس چل رہی ہے ٹھیک ہے بولین الجبرہ zero one اور ٹکنومیٹری یہ سب مسلمانوں نے کی جاتا ہے دوسرا میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں سائنس is the common religion among all the humans on the face of earth سائنس ایک مشترکہ مذہب ہے دین کی بات نہیں ہو رہی مشترکہ سکول آف تھارٹ ہے تمام لوگوں کا دیکھیں کریسچنز ان کی کنٹرمیشن ہے سائنس میں ایتیزم کے ماننے والوں کی کنٹرمیشن ہے یہودیوں کی ہے مسلمانوں کی ہے یہ کسی ایک کا تو مذہب ہی نہیں ہے لہٰذا سائنس کو کیوں غیر مسلم کی اوپر تھوم دیا گاتا ہے یا وہ ان کریں یا مسلمان ان کریں یہ تو فیزیکل فنومن آف نیچر ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتا ہے جو ایفرٹ کرے گا اس کے پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کچھ میڈیکل کے کوئیزن آئے ہیں جی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس پر تو آپ کی میرے خالصی کوئی رسائر سے بھی تک انٹرنیٹ پر ایویلیبل بھی نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں کیونکہ یہ تو وہ چیزیں نہیں اس کے بعد تو بندہ مر جاتا ہے لیکن میں نے شنیا کہ جو پٹر قسم کی جو بریلوی ہے نا جو احمد دردہ بریلوی صاحب کے جو پیروکار ہیں وہ اس کو بھی غالب انعرام کہتا ہے احمد دردہ بریلوی صاحب کے پیروکاروں کا مسئلہ یہ شروع سے ہی ہے یہ آپ نے جو اینک میں نہیں ہوئی نا شاہ جی احمد دردہ بریلوی صاحب اسے یہودو نصارہ کی مشابہت کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو یہ ان کا فتوہ لکھا با سپیکر کے مرتے دم تک مخالف رہے ہیں احمد دردہ بریلوی صاحب بھی اور شیخ عصر فلی تھانوی صاحب بھی وہ کہتے ہیں شیطانی عواز ہیں آج جو بندی بریلوی مولوی بغیر سپیکر کے سٹارٹ نہیں ہوتے اینکے انہوں نے اتنی مہنگے مہنگے فریم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جو انہوں نے اینکے لگائیم بھی ہے یہ چین والی گڑی کو احمد دردہ بریلوی صاحب کہتے تھے عورتوں کی مشابہت ہے میں نے آج تک زندگی میں کبھی چین والی گڑی نہیں پہنی سادہ گڑی پہنتا ہوں میں اتنا فالور ہوں عوزہ بریلوی صاحب کا لیکن ان کے مولوی اتنی دیں موٹی وہ جناب مہنگی مہنگی گڑی ہیں پہن کے اور یوں جو لشکاریں مار رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی مریدوں سے اتیائی ہوتی ہیں انہوں نے خود نہیں خریدی ہوئی ہوتی اتنی مہنگی مہنگی گڑی ہیں تو میں عوزہ بریلوی صاحب کا فالور ہوں یہ شروع میں مخالفت کرتے ہیں چیزوں کی بعد میں آہستہ آہستہ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں نہیں قرآن و دیس میں یہ حرام ہے جی میں اب وہ بتاؤں قرآن و دیس میں تو واضح اصول ہے سورت و نحل کے اندر کے اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تم حرام بھی کھا سکتے اور کل میں کفر بھی کہہ سکتے میرا مسئلہ نمبر 123 ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر یہ کہتا ہے ہی تمہیں گے خون کے مالک ہو نہیں جب آپ حرام کھا سکتے کیٹیگوریکل چار جگہ حرام ہوئے خنزیر کا گوشت لیکن ساتھ ہی آگیا کہ اگر ازدراری کیفیت ہو اور اس میں بغاوت نہ ہوتا تم خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے زندگی موت کی کشمکش تو اب ابنے صدیوں سے اچھی لن کر لیا ہے کہ سون خون جو ہے اگر یہ نہ لگایا جائے تو بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ میں اگر خون ضائع ہو جائے آپ کو پتا ہے پہلے تو لوگوں کو یہ بلڈ گروپ جب نہیں انونٹ ہوئے تھے یعنی ڈسکور نہیں ہوئے تھے تو جنگوں میں جب لوگوں کو خون لگایا جاتا تھا کئی لوگ مر جاتے تھے کئی لوگ بچ جاتے تھے کیونکہ اگر آپ کا بی پوزیٹیو ہے اور آپ کو اے پوزیٹیو لگا دیا جائے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی کلوٹ بن جائیں گے تو کسی اولیاء اللہ کو یہ کشف نہیں ہوا کہ یہ بلڈ گروپ بھی ہوتی ہے اولیاء اللہ کے ساتھی جو ہے شہید ہو رہے تھے جادوں کے اندر یہ گورو نے آپ کو آگے بتایا ہے نا کہ بلڈ گروپ ہوتے ہیں کسی اولیاء اللہ نے تو دریافت نہیں کیا یہ تو دل کا عال بھی جان لیتے تھے نا تو یہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں جنگوں میں خون ضائع ہونے سے تو بلڈ گروپ ہوتا ہے کسی ولی نے نہیں دریافت کی تا خون لگتا تھا یہ اے پازلی والے انہوں بھی پازلی لا دنے ہیں جان چھڑانے ہیں آٹنا سامنے یہ گورو نے آپ کو بتایا ہے نا کہ گروپ ہوتے ہیں اور پھر آپ گروپ میچ کرتا ہے تو پھر آپ پچھ جاتے ہیں تو یہ استراری کیفیت ہے زندگی موت کی کشمکش ہو تو وہ تو قرآن نے کہا کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں حرام کھا سکتے ہیں لیکن بغاوت نہ ہو سبسسٹنس لیول کے اوپر میں آرگن ڈینیشن کو بلکل جائز سمجھتا ہوں ہر قسم کی جو کہ انسانی بیسک نیڈ ہے چاہے وہ آنکھوں کی ہو یہ عیدی صاحب نے آنکھیں ڈونیٹ کی کہنا ہے دیکھو جی آنکھوں کا مالک نہیں ہے اللہ کے بندوں وہ کوئی تیلا نہیں ڈونیٹ ہو رہا ہوتا صرف ایک لینز کاٹ کے چھوٹا سا وہ ڈونیٹ ہوتا ہے تیلا اندر ہی رہتا ہے لینز چھوٹا سا ایک اوپر سے کاٹ کے تو ڈونیٹ کیے جاتا ہے جب وہ چیزیں اس طرح کی ہوں گی اس وقت جو انجینئر صاحب ہوں گے ان سے آپ سوال کریں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں یہ فرضی سوالات نہیں ہوتے اس وقت پریکٹیکلی یہ چیزیں دیکھیں کہ جس کے اوپر برا وقت آتا ہے وہ یہ سارے کام کرواتا ہے وینٹی لیٹر پہ بھی چڑھاتے ہیں یہ لوگ ٹرانسپلانٹ بھی کراتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں یہ اور ان کو اس وقت سارے فتوے جائز ہو جاتے ہیں یہ چند ایک فنیٹکس ہیں ادروائز باقی لوگ کائن ہیں یہ کلوننگ تیسٹیوڈ بیوی وغیرہ کلوننگ بالکل علاق چیز ہے یہ انہوں لادہ کرو تیسٹیوڈ بیوی میں بھی یہی ہوگا کہ اگر مرد اور عورت سیم ہیں ان کے وہ میاں بیوی اور سپمز لیے جائیں اور اسی کی بیوی کے ہی اس میں رحم کے اندر رکھ کے وہ سارا معاملہ کی جائیں پھر ٹھیک ہے اگر کوئی اور غیر مرد اور عورت کسی بھی طرف سے انوال ہوگئے جو آپس میں میاں بیوی نہیں ہے تو وہ پھر حرام ہوگا اور کلوننگ تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے کلوننگ تو آپ خود بہن کر دیئے سائنٹسٹ نے اس کے بڑے غلط ریزلٹ بھی آ رہے تھے وہ تو بالکل الگ چیز ہے کلوننگ نہیں وہ حرام ہے جی وہ ظاہر ہے کہ جب تک وہ ایوال نہیں ہوتی ہے چانونوں کے اوپر جتنے تجربے کی ہیں انہوں نے وہ تو بطلب ڈیس آڈر ہی انکریز ہوا ہے نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ بھی ایسا بھی دور آ سکتا ہے کہ جیسے آپ گاڑی کے سپیر پارٹ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر کسی دور کے اندر ڈیس آڈر کریئیٹ نہ ہو اور کلوننگ میں ابھی کلٹیویشن ہو رہی ہے آپ کو پتہ یہ جو شوگر کے لیے ہیومولین لگائی جا رہی ہے آج کل جو شوگر کے لیے انسولین آ رہی ہے وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں اس کو بقیتہ وہ پالتے ہیں اس کو وہ بڑھتی ہے جیسے گروہ کرتا ہے انسان کا جسن گوشت کی طرح اور اس میں سے انسولین تیار ہو رہی ہے تو اگر کلٹیویشن ہو جائے تو بلکل ٹھیک ہے یہ بتائیں آج کے لیے خوبصورتی کے لوگ بہت زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں پارلس کھل گئے ہیں رنگ برنگے کلینکس کھل گئے ہیں لیزر ایر موونگ ہو گئی موٹاپے کی سرجری ہے پلاسک سرجری ہے ایر ٹرانس پلانٹ ہے یہ چیزیں ہوئے ہیں جن کے بغیر بندے کی موت نہیں واقع ہوتی بلکہ اس سے میں نے سنہ پالت کا موت واقع ہو سکتی ہے ایر ٹرانس پلانٹ سے کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک بندے کے ڈک بھی ہو جاتی ہے تو کیا یہ چیزیں جائے سے ہیں لاکھوں کروڑوں میں تو لوگ کہتے ہیں نہیں مسجد میں جانگے بام پھڑ جائے گا تھے مار جامانگے سے اس وقت سے جماعت نہ نماز نہ پڑی گئے ہیر ٹرانس پلانٹ تو میرے بھائی یہ بریادی ضرورت ہے کیوں بریادی ضرورت ہے بریادی ضرورت اس طرح ہے یہ خوبصورتی کی علامت ہے اللہ نے گنجا بنائے گنجا اللہ نے گنجا اگر ہر پر لے اوپر آیا ہے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے سنو بھی دروقت میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی جہاد میں یہ صحیح حدیث ہے میں نے مسئلہ نمبر 32 میں بتائی ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے پالوں اور آزا کے حکام میں ہر شہر کٹ کرا بیٹھا جائے اس میں میں نے یہ حدیث بتائی ہے اس کی ناک کٹ گئی کتاب اللباس چپٹر میں مشکات میں بھی آپ کو حدیث مل دے گی اس نے چاندی کی ناک کٹ جو ہے نا وہ بنوا کے یہاں لگائی تو اس میں بدبو پڑ کی ظاہر ہے چاندی کو بھی کچھ عرصے بعد وہ تو کروئین آئی جاتا ہے پھر اس نے کہا اللہ کے نبی میں سونے کی ناک بنوانا چاہتا ہوں آپ نے نہیں فرمایا سونہ مرد کیلئے ناک آپ نے فرمایا کہ بنوانا ناک بیسک نیڈ ہے اسی طریقے سے بال خوبصورتی کی علامت ہے اگر کسی کے بال نیچرلی جھڑ گئے ہیں مثلا ایک بچہ ہے اس کی مطلب پنگنہ بیس سال عمر ہے اس کے سارے بال سار کے جھڑ گئے ہیں لوگ ہوتے ہیں اب نیچرلی تو ایسا نہیں ہے یہ تو سٹیج آتی ہے پچاس ساٹھ سال کے بعد کہ بال جھڑنے شروع ہوتے ہیں نارمل میں بات کر رہا ہوں اب نارمل نہیں تو جی کوئی فلانڈے دیسی سال ہی بھی نہیں چڑھے اولاد اگل ہیں عمومن اب وہ بندہ خود اب نارمل ہو گیا نا وہ اپنے آپ کو نارمل کروا سکتا ہے اسی طریقے سے کالا کولا بھی لگا سکتا ہے جی وہ بال بھی کالا کر سکتا ہے ایک ایسا مرد میں نے سعی بخاری سے ثابت کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر لاکے رکھا گیا اسی حدیث میں یہ حضرت حسین علیہ چپٹر میں سعی بخاری میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے تو اس میں کہ حسین علیہ السلام کا سر اور داڑی کے بال کالے وسمے سے رنگے ہوئے تھے وسمے وسمے جو بال کالے کرنے کے لئے استعمال ہوتی تھی جیسا کہ مہدی جو ہے وہ سرک کرنے کے لئے تو حضرت حسین کی عمر اٹھان سال تھی اس وقت اور اس وی اعتبار سے پچپن سال تو پچپن سال تک تو آپ داڑی کالی کر سکتے ہیں سار اور داڑی کے بال یہ جائز ہے آگے کچھ متفہر سوالات تھوڑے سے رہ گئے ہیں جلدی ہلی کریں ایک تو سوال یہ جی جو کہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن میں بلکل کریئے رہے کہ بیوی پہ آپ تشدد کر سکتے ہیں شاہ جی یہ سوال آپ نے زیادتی کی ہے آپ نے اپنے مطلب کے سوال پہلے کر لی ہیں اور جو علمی سوال تھے جو عوام کی ضرورت تھے وہ آپ نے اینڈ پہ کی ہیں یہ بڑا ظلم کی ہے نا آپ نے قرآن میں صرف یہ ہے کہ بے حیائی پہ اگر کوئی بیوی اتر آئے اس پہ تشدد ہو سکتا ہے اس میں بھی احادیث میں ڈیٹیل آئی ہے کہ ایسا نہیں مار سکتے کہ اس کے جسم کے اوپر نشان پڑے اور تھوڑا بہت مار سکتے ہیں اور اگر کسی کا خاند بے حیائی پہ اتر آئے تو بیوی بھی اس کو مار سکتے ہیں فتوہ کا دے رہے ہیں فتوہ کے بغیر بھی مارتی ہیں آپ نرا اپنا موبائل میں کوئی اس قسم کے بے حضر میسیج لے کے جائیں تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے احمدیو مرزیوں کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ اشک رسول صاحب مکر آپ کے دل میں ہے تو آپ کبھی بھی ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے نہیں یہ بالکل ایک جذباتی بات ہے لین دین آپ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں دلی محبت نہیں نہیں تو بڑی بڑی تلزیمیں چھاکتے ہیں آپ باروں میں ساتھ دیتے ہیں نہیں تو پریکٹیکلی تو سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے جو عشق رسول رکھنے والے جو ہیں وہ کیڑوں والے آپ کو جناب جوس دیتے ہیں شزان ہی آپ کو صحیح خالص جوس دیتا ہے تو میں کیڑوں والے مردار کیڑوں والے جوس تو نہیں گھر لے کے ہوں گا شزان کے لے کے ہوں گا باقی جتنی چیزیں وہ یہودوں نے سارا کی ہیں وہ نہیں ہے سب کچھ ان کی قفزیں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک جذباتی بات ہے آپ علمی رہو مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے تو پھر آپ کے جو شیخ ہے امام ہے البانی صاحب وہ پھر اگلی انتہا پہ چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ رسول پانس مزار پہ جانا بھی جائز نہیں ہے کہیں نہیں انہوں نے کہا نعوذباللہ یہ ازام تو لگاتے ہیں ازام لگاتے ہیں انہوں نے تو امام انہ تیمیہ پہ ازام لگایا تھا امام انہ تیمیہ نے وہ کہتے ہیں کہ اپنا اس کے ٹرابل کرنا جائز نہیں ہے اوہ نہیں نہیں وہ اور چیز ہے وہ کبر رسول کی حاضری کی نیت سے سفر کرنا اور مسجد نوی کی نیت دنا کرنا وہ برا جگڑا ہے مسئلہ میرا ففٹی فور سی میرا ریکارڈڈ موجود ہے بلکل اس کو مسکوٹ کیا گیا ہے امام نے تیمیہ نے بھی لکھا ہے کبر رسول کی حاضری اس کائنات کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جگڑا کوئی اور ہے وہ دقیق ایک جگڑا ہے ہاں میں نے غیر دیا ہے کہ کبر رسول کی حاضری سے متعلق امام نے تیمیہ اور امام علیہ سب کی دونوں کا میں نے رد کیا مسئلہ ففٹی فور سی میں اچھا ہی اب اس پر بتائیں جو آپ کے دو استاد ہیں مفتی صاحب صاحب جن سے آپ بہت کچھ سیکھیں میرے دو سو استاد نے مفتی اکمل بھی استاد تام قادری بھی استاد اور لیاس قادری صاحب بھی استاد غمدی صاحب ہے وہ بھی کہتے ہیں جن نے پالش میں بضو ہو جاتا ہے اور کاری نیو ڈال نے پکی بھی دے دی آپ کو آپ کو کہہ دے دی سب کو دے دی اس نے کہہ دی اس میں پکی یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں رسول پارسل سے ثابت انہی ہے ایک نماز بھی حفظ میں کارین پر پڑی ہو کہتے ہیں انمائی یہ بات کہتے ہیں رویتی جو قدامت پرست ہیں دو جناب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کوئی نہیں جی اگر آپ نے کارین پر تین این چار این موٹی تکارین پر بھی سردہ کار دیا کوئی بازنی زمین ایک میں شامل ہی ہے تو کہتے ہیں کہ نل پالش ہوئی اتنی کون سی موٹائی وہ زمین کا مسئلہ نہیں یہ ماتھا جمنے کا مسئلہ ہے میرے بھائی ماتھا جمنے کا ٹھیک ہے وہ افضل یہاں مسئلہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پر یہ ہے اہل سنت کا کبھی دعویٰ نہیں کہ زمین پر ڈریٹ نماز پڑھنا یہ فرض ہے وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے اور چٹائی پہ امام مہاری نے باپ باندھا ہے چٹائی پہ نماز کا جواز اہل سنت کا ہمیشہ یہ نظریہ رہے کہ مٹی پہ پڑھنا افضل ہے دوسری بھی جائز ہے یہاں پہ نل پالش والا ان کا کہیں نہیں رہا کہ اگر آپ کے جسم میں کوئی چیز لگی اور آپ اس کو ریموو بھی نہ چاہیں اور آپ کا وضو ہو جائے گا کہیں ایسا نہیں ہے جب کوئی چیز رکھی ہوئی ہے ہاں ایک دفعہ وضو کریں اس کے بعد آپ نیل پالش لگا لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں اور جب آپ اگلی نماز کے لئے وضو کرنا چاہے تو نیل پالش اتاریں آج کل تو بڑی عام سی نیل پالش بلکہ آپ کو پتہ ایک نیل پالش بنائی تو وہ اس کی سٹیکنگ ہی اتنی نہیں تھی تو وہ اس کی بکن ہی نہیں تھی تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمان ایدر لگو گئی یہ جناب مسلمانوں کے لئے جو عورتیں نماز پڑھنے والی ہیں ان کے لئے نیل پالش ہے آج سے بھی اتر جائے گی مفتی ساج صاحب نے ایک حقیب دی تھی وہ کہتے ہیں جربت ایشہ کہ ہم نے ایسا مسئلہ ہونا ہم نے کہا کہ عورتوں کو اور وہ اور مسئلہ تھا اور میں بتاتا ہوں وہ مسلم شریف حدیث ہے دلہ بھی نمبر کہتے تھے کہ جو عورت جنبی ہوگی وہ بھی اپنی چھٹیا کھول کے غسل کرے گی جبکہ صحیح حدیث میں مسئلہ یہ ہے صحیح مسلم میں حضرت ایشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حیز والی عورت کا غسل چھٹیا کھول کے حکم دیتے تھے اور جنبی کا کہتے تھے چھٹیا سمیت ہی کر لیں اب دلہ بھی نمبر کہتے تھے کہ جنبی عورت بھی چھٹیا کھول کے غسل کرے گی اس پہ حضرت ایشہ نے کہا تھا اب دلہ بھی نمبر ٹیٹ کرنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا پوری گل لے کرو عدی گلنہ رہو عصاق صاحب نے جوا دیتا ہے عصاق صاحب تو دلیل نہیں ہے نا اتھے تھے انجینئے صاحب بیٹھے رہے نا انجینئے صاحب پورا کانٹیکس دستے رہے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک اچھا بین مرضی کو قتل کرنے کا تقریبا سارے امام کہتے ہیں کیا یہ کھلی انتعاق سمجھ نہیں ہے نہیں جی عام تو اس کے قائل نہیں ہے نہیں تو یہ امام تو سارے تکیب انسی کے قائل اماموں کے فتوے ہیں جو نہیں وہ بھی کہتے ہیں جیل میں ڈال دا قتل تو وہ بھی جیل تک ٹھیک ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو تو آپ جیل میں ضرور ڈالیں قتل والا مسئلہ نہیں پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ جب جیل میں ڈالیں گے تو یہ جیل میں کئی لوگ گئے ہیں وہ حفظ قرآن ہو کے باہر نکلے ہیں داڑی یہ رکھ کے باہر نکلے ہیں میں بتا ہوں کتنے قتل کے قتل کے قتل کے جو ہے وہ قیدی ملے ہیں اور جب دوسرے قیدی ان کے پاس گئے ہیں وہ کہتے ہیں بچہ کوئی تو انہوں گال دے وے نا پاوے لٹر بھی مارے تو اڑے ماں پہ انہوں بھی پون دھویں خدا دھنا ہے انہوں گولی مار کے قتل نہ کرنا اس تو باہر جڑی عذیت ہے نا کہہ دیں آج سانوں کوئی ظاہر گالا بھی کٹے اسے کس نے غصہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو عذیت ہمیں جیل میں کٹنی پڑھ رہی یہ بہت بڑی ہے انشاءاللہ جیل میں ڈالیں گے نمازیں شروع کر دیں گے یہ تو پھر آپ کا جو ہے وہ ملک کے دفتر فالی ہو جائیں گے دفتر کوئی حالی نہیں ہوں گے ایک ہفتے کے لیے دو ہفتے کے لیے چھوٹیاں ہوں گی یہ سارے پکے نمازی پڑھ بلکہ اس سے بھی سان میں بتاتا ہوں دفتر والوں کے یہ نماز آلاؤنس شروع کر دیں آپ کو لوگ سارے نمازی مل جائیں گے آپ کو جیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں آپ دس زارپیہ آلاؤنس شروع کریں نماز آلاؤنس آپ دیکھیں سارے نمازی پڑھیں گے ملک کے لیے ملک کے نام پہ جاد کرنا جو ہے جیسے آج کل سارے ملک ملک کے نام پہ کرتے ہیں یہ بہت پولیٹیکل سوال ہے ظاہر ہے آج کل ملک اسلام کی دفاع کے لیے ظاہر ہے ملک کے نام کے اوپر جو جنگ ہے وہ کان اس طرح پکڑے یا اس طرح پکڑے مسلمانوں کی عفادت کے لیے ہو رہا ہے نا اچھا یہ جائز ہے جی جائز ہے کیوں نہیں جائز یہ سارے اس میں متشادوں کی حکم آ جائیں گے کیوں نہیں ہے فلسطین میں شام میں سب جگہ نہیں اپنے ملک کی بات کرنا ہے دوسرے ملک پنگے لینے مسئلہ لاتھا پائی اگر وہ کرے اپنے لیے وہ کرے تو ٹھیک ہے اور زمزم کے جو پانی ہیں اسے غسل اور استنجا ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا لیکن کسی حال میں دین نے نہیں کسی مسلمان کی غیرت یہ بات دورہ کر سکتی ہے اس میں بغیرتی والی کوئی سے بات ہے باتیں ایسی ہیں تو پھر آپ کر کے دکھائیں تو کرتے ہیں ادھر سارے جو اپنا کپڑا کفن کے لیے بگوگل آتے ہیں اور پھر وہ کپڑا جو ان کی کبر کے اندر جاتا ہے اس کے پر مٹی ڈلتی ہے اس وقت بے امتی نہیں ہوتی وہاں سارے وضوح کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور پھر عرب کے لوگ کے پاس تو حائی صاحب کوئی یہی تھا ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا وہ چارے سنجا بھی سیتے ہی کرتے تھے زمزم کے ساتھ ان کے پاس تو پانی کوئی نہیں تھا دنیا میں ہر جگہ کا باق مختلف ہے تو اللہ پاک اپنا نزول دنیا میں ہر جگہ کا باق جب مختلف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نزول کیا کہا میں نے بتایا یہ متشابہات ہیں یہ اللہ پر رہنے دیں یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ نزول کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے آپ نے نہیں نزول کرنا ہے کہ آپ کو ٹینشن ہوگی ہے کہ یہ ٹائمنگ میں فرق ہے اصلا یہ بتائیں کہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ پڑھی ہیں کہ اسحاب سے بہر ہیں نفل بھی پڑھی ہیں فرائز تو زہر ہے ہی تھے اور لوگوں کے سامنے اس پہ جو افتلافات آ رہے ہیں ساری امت میں تو اس کے بعد جو بندہ اگر اسلام پہ ٹیک کر دے وہ کہ یہاں تمہاری نماز نہیں ثابت تو باقی کیا ثابت ہے تمہارا یہ نماز ثابت ہے میں نے بتائیں سارے مسلمانوں کی نماز ایک ہی ہے بیسک سٹرکچر ایک ہی ہے باقی رفعیدین ہے ہاتھ چھوڑنا بندھنا ہے یہ سب کے سب مستحبات ہیں اور انفیق اتنی بیمانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رفعیدین سنت یہ چھوڑ بھی دے تو کیا ہے ان سے مجھے فرقہ انفیق کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بندھنا بھی سنت ہے تو آپ چھوڑ کے پڑھا کرو یہ بھی سنت چھوڑو نا رفعیدین کو بھی چھوڑا اس کو بھی چھوڑا اور غامدی صاحب جو کہتے ہیں یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے نہیں غامدی صاحب نے خود اپنی کتاب جو المزان کے اندر طریقہ لکھا ہے وہ تو اہل عدیس والی لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لوسٹ لیول ہے نماز کا آلہ درجہ کی نماز وہ بھی اہل عدیس کی نماز ہی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں غامدی صاحب نے نماز کا پورا طریقہ اہل عدیس والی تسبیحات تک اہل عدیس والی لکھی ہے میں نے خود پڑھی ہے کوئی سوال کسی بھائی کا اگر رہ گیا تو بتا دیں نہیں جی نہیں سبحانک اللہ بحمدک وما علینا جزاکم اللہ خیر موسیقی 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 موسیقی